رحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول اللہ القریب اما بعد الحمدللہ ہماری حکم کی بحث چل رہی تھی اور حکم وضع کی تین جو اقسام ہیں یا تین ان کے جو بحثیں ہیں وہ ہم نے پڑھ لی ہیں الحمدللہ جس میں سب سے پہلے سبب ہم نے سبب کے بارے میں پڑھا کہ اگر سبب پایا جائے گا تو حکم شریع بھی پایا جائے گا اور اس کی اقسام ہم نے پڑھے گا اور مختلف طرق سے اس کی مثالیں بھی پڑھیں پھر اس کے بعد شرط کا موضوع آیا تھا اور شرط میں بھی جو بھی زوبی چیزیں تھی اس کے اقسام تھی اس کی بنیادیں تھی وہ ہم نے الحمدللہ پڑھی کل ہمارا ٹاپک گزرائے مانے یا رکاوٹ یعنی ایسا عمل یا چیز جس کو شریعت نے شریع حکم کے مرتب ہونے یا سبب کے ہونے میں رکاوٹ اقرار دیا یعنی اس مانے کے ہونے سے یا تو شریعت کا حکم بھی نہیں پایا جائے گا یا اس کا سبب نہیں پایا جائے گا تو سبب کے نتیجے میں حکم بھی نہیں پایا جائے گا یعنی مانے اگر پایا گیا رکاوٹ پائے گی کسی شریع عمل میں تو اس کا حکم بھی مرتب نہیں ہوگا اس کی دو اقسام ہم نے پڑی تھی مانے اور الحکم جو کہ حکم کے لئے رکاوٹ ہے اور دوسرا مانے اور سبب جو سبب کے لئے رکاوٹ ہے مثلا حکم کے لئے رکاوٹ یہ ہے کہ باپ ہونا یہ اس بات سے رکاوٹ ہے کہ اس سے قصاص لیا جائے اگر وہ اپنے بیٹے کو قتل کر دیتا ہے تو یہ ہو گیا حکم میں مانے عام طور پر کیا ہے کہ جو بندہ دوسرے کو قتل کرتا ہے اس سے قصاص لیا جاتا ہے لیکن باپ ہونا اس بات سے مانے اور رکاوٹ ہے کہ اس سے قصاص لیا جائے تو یہ حکم سے مانے ہو گئی بات اب سبب سے مانے کونسی بات ہے کہ ایسی رکاوٹ یا مانے جو کسی سبب کو باطل کر دے تو اس سبب کی وجہ سے اس سبب کے باطل ہونے کی وجہ سے شریح حکم بھی اس پر مرتب نہیں ہوتا مثلا زکاة اس بات کا سبب تھا کہ نصاب زکاة جو ہے ایک خاص مقرر عمال جو ہے ساڑھے ساتھ تولے سونا اور باقی ساڑھے باون تولہ چاندی جو ہے اگر یہ نصاب پایا جائے تو یہ اس بات کا سبب ہوگا کہ زکاة فرض ہو جائے لیکن اگر بندہ کرزدار ہے تو یہ اس بات سے معنی ہوگا کہ اگر اس کے پاس نصاب ہے بھی تو اس کے بوجود اس پر زکاة فرض نہیں ہوگی اس لیے کہ وہ کرزدار ہے تو کرزدار ہونا ایک طرح سبب کے معنی ہو گیا سبب کے لیے معنی ہوگی یہ چیز اور اس میں تنبیہن ہم نے ایک بات رکھی تھی آپ کے سامنے کہ کسی بندے کے لیے جائز نہیں کہ وہ جان بوجھ کر ایسا کو معنی بنا لے کہ فر ایکزمپل اس کا نصاب مکمل ہو رہا ہے زکاة کا تو اپنی نصاب میں سے کچھ مال بیوی کو دے دیتا ہے کہتا ہے کہ تم رکھو تاکہ زکاة سے بچ سکے اور پھر جب سال گزر جائے اگلا سال داخل ہو اور وہ زکاة سے بچ جائے تو بیوی سے واپس لے لے تو یہ انتہائی ایک ہیلے کی بات ہے جو کہ شریعت نے ناجائز قرار دیا اس کو غلط اور گناہگار انسان کے لیے گناہ کا سبب ہے یہ چیز تو اس نے بچنا چاہیے انسان کو اللہ تعالی نے جو رخصتیں دی ہیں اس کو اختیار کرے باقی جو ہیلے ہیں جو بہانے ہیں شریعت نے بہت مضموم اور گناہ کی چیزیں انسان کو شریعت میں اس سے ڈرنا چاہیے آج کا الحمدللہ جو موضوع ہے وہ صحیح اور باطل معاملے پر ہے یا صحیح اور باطل عبادت کے موضوع پر ہے یعنی بندہ جب کوئی شریع عمل اپنے پورے ارکان اور شرائط کو پورا کرتے ہوئے ادا کرے تو شریعت اس عمل کو صحیح کہتی ہے یعنی کوئی شریع عمل یا شریع معاملہ اس کے ارکان بھی پورے ہوں اس کے شرائط بھی پورے ہوں تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ معاملہ یا یہ عبادت صحیح ہے اور اس پر شریعت صحیح کا حکم لگاتی ہے مثلا اگر عبادات کو ارکان اور شرائط کے ساتھ ادا کیا جائے تو اس کو کہیں گے کہ شریعت اس کے بارے میں کہے گی کہ یہ صحیح عبادت ہے اور اس انسان اس عبادت سے بری و ذمہ ہو جائے گا اس کا فرض ادا ہو جائے گا اور معاملات میں ارکان و شرائط پائے گئے وہ معاملہ ارکان و شرائط کے ساتھ پورا ہوا تو ہم کہیں گے کہ یہ معاملہ صحیح ہے شریعت نے اس کو صحیح کہا ہے اس کے برعکس اگر کوئی شریع عمل اپنے سارے ارکان اور شرائط کو پورا نہ کر سکے یعنی اس میں ارکان کی کمی ہو یا اس میں کچھ شرائط کی کمی ہو یا اس میں کچھ خلل ہو تو اس کو شریعت باطل قرار دیتی ہے اس کو باطل یا فاسد قرار دیتی ہے مثلا اگر عبادات میں ایسا ہو تو انسان اس سے بریض زمہ نہیں ہوتا مطلب انسان کوئی عبادت کر رہا ہے اس کا کوئی رکن رہ گیا ہے یا کوئی شرط رہ گیا ہے نماز میں وضو نہیں کیا یا نماز کے دوران کوئی رکوب وغیرہ نہیں کیا تو اس کی وہ عبادت پوری نہیں ہوگی نہ اس سے بریض زمہ ہوگا اس کو دوبارہ وہ پڑنی پڑے گی اور معاملات میں اگر ایسا ہوگا یعنی معاملات میں کسی معاہدے میں اگر کوئی رکن اس کا نہ پایا گیا یا اس کی کوئی شرط نہ پایا گیا تو اس کو بھی فاصل یا باطل معاملہ کھا جائے البتہ عام دنیا میں کسی معاہدے کو کوئی رکن نہ پایا گیا تو اس کو باطل کہتے ہیں اور اسے شریع اثر مرتب نہیں ہوتے مطلب عام معاملات دنیا جو ہیں اگر ان میں سے کوئی رکن نہ پایا گیا یا کوئی شرط نہیں پایا گیا تو اسے باطل کہتے ہیں مثلا پاگل جو بندہ ہوتا ہے اس کی خرید و فروخت باطل ہے اس لیے کہ اس معاملے کے رکن یعنی خریدار جو خود ہے یا فروخت کنندہ اس میں فرق آگیا اس کے عقل میں خلال آگیا اس کا عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے تو اس کا جب عقل ہی نہیں تو اس کا مطلب اس رکن میں کم ہی آگئی ہے اب حنفی علماء کے نزدیک کچھ فاسد اور باطل میں فرق پایا جاتا ہے یعنی حنفی علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی دنیاوی معاملے میں عبادات میں نہیں بلکہ دنیاوی معاملے میں اگر کوئی رکن نہ پایا گیا تو وہ تو باطل کہلائے گا نہ وہ تو معاملہ ہی سرے سے غلط ہے مثلا رشتدار سے نکاح کرنا ایسا رشتدار جو کہ شریعت میں شریعت نے آپ کو اس پر حرام قرار دی ہے تو اس صورت میں اس معاملے کا رکن یعنی جس سے نکاح کیا جا رہا ہے اس میں خلل ہے اس وجہ سے یہ چیز باطل ہو بھی لیکن اگر اس دنیاوی معاملے کے رکن تو پورے ہیں لیکن بعض شرائط یا بعض کوئی خارجی اور صاف اس میں نہ پائے گے تو اس کو فاسد کہا جائے گا باطل نہیں کہا جائے گا اور اس کے کچھ اثرات بھی مرتب ہوں گے اگر اسے نافذ کیا گیا اگر ایسا معاملہ جس کے ارکان پورے نہیں ہیں سوری اس کے ارکان پورے ہیں لیکن اس کے کچھ شرائط یا خارجی اور صاف پورے نہیں ہیں اس میں کچھ خلل ہے تو اگر اس معاملے کو نافذ کیا گیا جاری رکھا گیا تو اس کے اثرات مرتب ہوں گے کچھ مثلا وہ خرید و فروغ جس میں ایک مدد کے بعد قیمت ادا کرنے کا معاہدہ ہو لیکن مدد کا متعین ہی نہیں کیا گیا مدد کو متعین نہیں کیا گیا جو کہ شرائط میں سے ہے فرید و فروغ کی شرائط میں سے ہے کہ مدد مقرب کی جائے اگر آپ نے ایک مدد کا معاہدہ کرنا ہے یا اس مال کی قیمت متعین نہ کی گئی ہو یا کوئی اور شرط نہ پہ گئی ہو تو اگر اس معاملے کو نافذ کیا گیا اور جاری رکھا گیا حالانکہ شروع تو اس کی پوری نہیں ہے تو اس کے بوجود اس کے اثرات مرتب ہوں گے یعنی قیمت تو ادا کرنے پڑے گی نا قیمت تو واپس کرنے پڑے گی خریدار کو تو اس سے یہ ہے کہ اگر اس کے ارکان پائے گئے ہیں لیکن کچھ شروع نہیں پائے گئے تو وہ فاسد تو ہوگا یعنی معاملہ فاسد تو ہے لیکن اس کو اگر جاری رکھا گیا تو اس کے اثرات مرتب ہوں گے یعنی اس سے قیمت تو وصول کی جائے گی بے شک انہوں نے مدد ایک مقرر نہیں کی انہوں نے جب یہ شروع اپنی پوری نہیں کی تو اس لحاظ سے وہ اللہ کے ہاں گناہگار ہیں لیکن دنیا کے معاملے میں انہوں نے وہ جو معاملہ آپس میں کیا وہ ادا کرنا ہوگا تو یہ بنیادی چیزیں تھی صحیح اور باطل کی یعنی شریح لحاظ سے صحیح وہ ہے جو ارکان و شرائط کے ساتھ پورا ہے اور باطل وہ ہے جو جس میں ارکان میں یا شرائط میں کمی پائے گی تو اس باطل ہے اور اس کو فاسد بھی کہا جاتا اور حنفی علماء کے نزدیک باطل وہ ہے وہ معاملہ ہے عبادت نہیں عبادت میں اگر ارکان میں یا شرط میں کسی میں بھی کمی آگئی تو حنفی علماء کے نزدیک بھی وہ باطل بھی ہے اور فاسد بھی ہے لیکن عام معاملات دنیا میں اگر کوئی رکن رہ گیا تو وہ باطل ہو جائے گا وہ معاملہ اور اس کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا لیکن اگر اس کی کوئی شرط یا خارجی وصل نہ پایا گیا تو وہ باطل تو نہیں ہوگا لیکن فاسد ہوگا اور اگر اس کو جاری رکھا گیا تو اس کے اثرات بھی معتب ہوں یہ صحیح اور باطل کی کچھ بنیادی بحثیں تھی اس کو ہم نے آج پڑھا اور یہ میں انتہائی اقتصار کے ساتھ آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں سامنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدتا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفر واتو بیدیت